اسلام علیکم ایوریون اس طرح کی خبروں نے لوگوں کے اندر اور بیچینی پیدا کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس خبروں میں آخر کس حد تک سچائی ہے کیا واقعی اسٹرویڈ کے زمین پر گرنے سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ سب جاننے سے پہلے جانتے ہیں کہ اسٹرویڈ اصل میں خوتا کیا ہے کائنات میں موجود ایسے اوبجیکٹس جن کا سائز ایک چوٹے پتر سے لے کر ایک ہزار کلومیٹر کے ڈائی میٹر جتنا ہو سکتا ہے یہ مردہ ستاروں کے باقیات ہوتے ہیں جو آوارہ کائنات کے اندر گرتش کرتی رہتی ہے اور انہیں سائنس کی زبان میں اسٹرویڈ یا آوارہ شہاب ساکب کہتے ہیں اسٹرویڈ ہمارے زمین پر ہر وقت گرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے زمین کا قدرتی طور پر موجود انوارمنٹ اسے اتنا سلو کر دیتی ہے یا جلا کر اتنا چوٹا کر دیتی ہے کہ ان کے گرنے کا ہمیں زمین پر کوئی احساس نہیں ہوتا کال ہی میں ایک انگلیش آرٹیکل کی طرف سے یہ حبر شائع کی گئی تھی کہ 29 اپریل 2020 کو 1998 OR2 نام کا ایک ایسٹرویڈ زمین کی سطح سے ٹکرانے والا ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن جس ایسٹرویڈ کی بات ہو رہی ہے اس کو آج سے نہیں 1998 سے سائنٹسٹ آبزار کر رہے ہیں اس کا نام 1998 OR2 اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کو پہلی دپا 1998 میں ڈسکور کیا گیا تھا کا ڈائی میٹر 4.1 کلومیٹر ہے یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز کا آدھا اور اس وقت اس کی سپیڈ 31000 کلومیٹر پر گھنٹا کی ہے اس وقت دنیا کا سب سے تیس ترین ائرکرافٹ صرف 7000 کلومیٹر پر گھنٹا کی ربطار سے اڑ سکتا ہے یعنی یہ ایسٹرویڈ اس وقت تیس ترین ائرکرافٹ سے چار گناہ زیادہ تیزی سے سپیس میں گھوم رہا ہے اگر یہ ایسٹرویڈ زمین پر گرے گا تو کتنی تباہی ہوگی یہ کوئی نہیں امیجن کر سکتا لیکن جاندے ہیں کہ ان خبروں میں کس حد تک سچائی ہے اگر ہم ایسٹرویڈ کو اوبزر کرنے والے اداروں کی بات کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسٹرویڈ زمین سے 6.2 ملین کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا یعنی اس وقت چاند زمین سے 38,400 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یعنی یہ ایسٹرویڈ زمین سے چاند کے پاس لے کے دس گناہ زیادہ دوری سے گزرے گا اور اگر ہم ناسا کی ریپورٹ دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین سے بہت دور ہے اور بینا ٹکرائے زمین کے اوپر سے گزر سکتا ہے یہ ایسٹرویڈ بہت سپیڈ کے ساتھ زمین کے پاس سے گزرے گا زمین کو ہٹ نہیں کرے گا اور ناسا نے بھی اپنی ریپورٹ میں یہی بتایا ہے اس کو بہت مس کنسپٹ کیا گیا ہے کہ بہت بڑا پتر آ رہا ہے اور زمین کے ساتھ کولیپس ہونے والا ہے جس سے زمین پڑ جائے گی لیکن یہ سب مس انفورمیشن ہے اور سائنٹسٹ کے مطابق پچھلے ایک ہزار سال میں ایسا کوئی ایسٹرویڈ زمین سے نہیں ٹکرایا ہے اور آئندہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا بغیر کسی تصدیق کے ایسے خبروں کو سوشل میڈیا پر نہ پیلائیں اور لوگوں میں اور پینک پیدا نہ کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفورمیٹیو لگی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں